تاغوت کیا ہے؟ السلام علیکم سوشل میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے آئیے آج کے درس میں ہم تفصیلاً دیکھتے ہیں کہ تاغوت ہوتا کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں آئیے پہلے ہم تاغوت کے لغوی معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری میننگ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں زیادہ تر الفاظ تین لیٹرز یا تین حروف کا مرکب ہوتے ہیں اور بہت ہی کم ایسے ہیں جو چار کا تاغوت میں جو تین لیٹرز ہیں وہ طوئے ہیں غین ہیں اور یا ہے یعنی طغا یعنی مفردات القرآن کے مطابق حدوں کو توڑنے والا کوئی بھی چیز اپنی حد سے باہر نکل جائے تو اس لیے آپ اسے کیا کہتے ہیں حدوں کو توڑنے والا اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورت النازعات میں فَأَمَّا مَنْطَغَا جِسْنِ سَرْکَشِ اب آ جائیں تاغوت کے اسطلاحی معنی میں ترمنالوجی میننگ اور اس کے مفہوم میں اور صحابہ اور تابعین اور دیگر بزرگان دین کی اس کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الجبد السحر والتاغوت الشیطان کے جبد سے مراد تو جادو ہوتا ہے اور تاغوت سے مراد شیطان ہوتا ہے بخاری شریف کتاب التفسیر سورة النساء اچھا اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تاغوت وہ ہوتے ہیں جن کی طرف لوگ فیصلے لے کر جاتے ہیں یعنی وہ لوگ جو لوگوں کے درمیان کسی منصب پر فائز ہوں یا بڑی اہمیت کے حامل ہوں کہ لوگ ان کی طرف اپنے فیصلے کروانے کے لیے جاتے ہوں اور جوہینہ قبیلے میں ایک تاغوت تھا اسلم قبیلے میں ایک تاغوت تھا اور اسی طرح ہر قبیلے میں ایک تاغوت ہوتا ہے یعنی کہ ہر قبیلے میں کوئی ایک نہ ایک پرسنیلٹی ایسی ہوتی ہے جس کی طرف لوگ جاتے ہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ کروا دے اور یہ تاغوتہ یہ تواقیت جو ہے یہ کاہن ہوتے ہیں یعنی اس زمانے میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے تھے کاہنوں کے پاس جاتے تھے آپ اس کو آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں کسی بھی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس آپ جاتے ہو فیصلے کروانے کے لیے اور وہ فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہ کرتا ہو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں فیصلہ نہ کرتا ہو بلکہ اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہو اور اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر نہ رکھتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے تو وہ بھی پھر اسی تواغیت میں آ جائے گا اور کاہنوں کی جہاں تک بات ہے تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان پر شیاطین اترتے ہیں اچھا اب یہ روایت بھی بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہیں اب آ جائیں تابعین کی طرف جو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتاغوت الشیطان فی صورت الانسانی تاغوت ایک ایسا صاحب اثر آدمی ہوتا ہے جو ہوتا بظاہر انسانوں کی شکل میں ہے لیکن ہوتا اندر سے شیطان ہے کیونکہ دیکھیں نا شیطان جو ہے ایک صفت ہے جو من الجنتی والناس جنوں میں بھی ہوتی ہے انسانوں میں بھی ہوتی ہے تو یہ احساس انسان ہوتا ہے جو اندر سے ایول ہوتا ہے لیکن لوگوں کے درمیان صاحب اثر ہوتا ہے اور لوگ ان کی طرف فیصلے کروانے جاتے ہیں تحاکمون الیہی وہوا صاحب امرہم اور وہ ان کے درمیان پھر شیطانت پر فیصلے کرتا ہے تو یہ آپ کو تاغوت کا میں صحابہ کے اور تابعین کی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں اچھا اسی طرح امام مالک فرماتے ہیں تاغوت وہ ہوتا ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے تو ایک معنی تاغوت کا یہ بھی ہو گیا تو تاغوت جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا وہ کیا تھا سرکشی کرنے والا اللہ کی حدوں کو توڑنے والا فیرون کے لیے بھی لفظیں تاغوت کا اطلاق ہوتا ہے کہ اس نے علوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا اور وہ یہ خیال کرتا تھا کہ وہ سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تھا اچھا اسی طرح تاغوت جو ہے وہ وہ شخص بھی ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کے فیصلے کرتا ہے اور اپنے ایول کو لوگوں میں انجیکٹ کرتا ہے اور اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتا ہے اور تاغوت ہر وہ شہ بھی ہے جسے اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کی جائے اس میں تمام بتا گئے تمام وہ شخصیتیں آ گئیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں اور امام ابن جریر تبری کہتے ہیں کہ تاغوت کے بارے میں میرے نزدیک درست قول یہ ہے کہ اسے مراد ہر وہ شخص جو اللہ کی خلاف سرکشی کرے اور اسے اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہو اس کی پوجا تو اس کی زبردستی اور قہر کی وجہ سے کی جاتی ہو جو کہ اسے پوجنے والوں کے دلوں پر چھائی ہوتی ہے یا پوجنے والوں کی طرف سے اطاعت کے جذبے کے تحت اس کی پوجا کی جا رہی ہو یہ معبود خواہ کوئی انسان ہو شیطان ہو بتھ ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو ہر چیز کو امام تبری نے یہاں پہ اسے یوں جمع کر لیا ہے تفسیر تبری کی جلد نمبر تین صفحہ اکیس پر اچھا اسی طرح اگر ہم ابن تیمیہ کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور اس پر راضی ہو وہ تاغوت ہوگا دیکھیں نا بعض ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں اللہ کے انبیاء اور رسول گزرے ہیں جن کی لوگ عبادت کرنا شروع ہو گئے پر وہ اس پر راضی نہ تھے اور قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ باری تعالی ہم نے تو انہیں اجازت نہیں دی تھی اور ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی انہوں نے ہمارے بعد یہ رویش اختیار کی اب دیکھیں نا نوح علیہ السلام کی قوم جن پانچ کوئی کی عبادت کیا کرتی تھی وہ ان میں کوئی گزرے وے نیک لوگ تھے اور انہوں نے انہیں آلحہ بنا لیا تھا ان کی عبادت کرنا شروع کر دی اچھا اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں بھی عیسائی جو ہیں انہوں نے ایسے ایسے دعوے کیے ہیں کہ عیسی علیہ السلام قیامت کے دن ان تمام دعوے سے انکار کریں گے کہ باری تعالی انہوں نے میری عبادت کی اور یہی مجرم ہے میں نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی تو اس لیے یہ بات بڑی واضح ہونے چاہیے کہ وہ اس پہ راضی ہو تو پھر وہ تاغوت ہوگا اللہ کی نافرمانی میں جس کی بات مانی جا رہی ہے اور دین حق اور ہدایت کے راستے کی اتباہ کے بجائے جس کی اطاعت کی جا رہی ہو ایسا شخص تاغوت ہوگا تو اس لیے اس شخص کو بھی تاغوت کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئے اور اس کا معمول یہ ہو کہ وہ کتاب اللہ کے بغیر ہی فیصلہ کرتا تو بڑی واضح اس کے اندر آپ کو ایکسپلینیشن میں سمجھتا ہوں مل گئی ہوگی کہ تاغوت ہوتا کہتا کیسا ہے اور تاغوت کہتے کس کو ہیں تو اب امام مالک کی دیفنیشن جب سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تاغوت صرف جاندار نہیں بے جان پر بھی اطلاق ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بے جان چیزوں کا بھی کہ پتھروں کے بت بنا کر لکڑیوں کے بت بنا کر یہ ساری چیزیں کر کے ان کی عبادتیں کرتے پھرتے ہیں پھر وہ جو زی جان ہوتے ہیں جن کے اندر درخت بھی آگئے جن میں انسان بھی آگئے جنات بھی آگئے فرشتے بھی آگئے ایک عبادت کی قسم یہ ہے اچھا فرشتوں کی عبادت جو کیا کرتے تھے یا کرتے ہیں اب ان کا بھی حکم فرشتوں نے تو نہیں دیا تو فرشتے تو تاغوت نہیں ہوئے اب تاغوت وہ ہوئے جنہوں نے اس سرکشی کو اختیار کیا اور اس سرکشی کو عام کیا اور آج بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ سرکشی کیے جاؤ وہ تاغوت ہو گئے تو وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا پر لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تاغوت نہیں ہوں گے تاغوت وہ ہیں جو اپنی عبادت کا حکم بھی دیتے ہیں یا ان کی عبادت ہو رہی ہو قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات یوں فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کیا عیسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو آلہہ بنا لینا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں کہ سورہ المائدہ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے اب تاغوت جو ہے اس کی کئی اقسام ہے اس کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر مشروط اطاعت کسی اور کی کی جائے کیونکہ دیکھو نا فرماروائی صرف اللہ کی ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کے عبادت نہ کرو وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدَا اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے تو حکم تو اللہ کا ہی ہے تو اگر کوئی صاحبِ سروت قاحبِ طاقت کوئی حاکم کوئی فرماروان کوئی جج کوئی اس کپیسٹی میں ہو کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق پر فیصلے کرتا ہو تو وہ صحیح ہے اور اگر ایسا نہ کرتا ہو تو تاغوت ہو گیا اب دیکھیں عیسائیوں کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں قرآن بڑا واضح ہے کہ تم نے اپنے احبار کو اپنے رہبانوں کو عرباب بنا لیا ہے اپنا رب بنا لیا ہے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے تو اب وہ سوال کرتے ہیں یہودی کہتے ہیں بھی ہم نے تو نہیں بنایا رب تو اس کا جواب یہ ہے تو کیا وہ جس کو حلال اور حرام کہتے ہیں کیا تم اسے حلال اور حرام نہیں گردان تھے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کے تم اپنے ان لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل پڑے ہو تو اللہ کا حکم تو تم نے نہیں مانا تم نے تو اپنی اٹھ کل پچو بتان کے رکھی ہے اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہو اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے کہ پوپ صاحب جسے حلال کہدے حلال ہے جسے حرام کہدے حرام ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بھی رکھا ہوا ہے تو اس لیے فرمایا کہ تم نے احبار اور رہبان کو عرباب بنایا ہوا ہے اور جب عیسائیوں نے حضور سے یہ سوال کیا اسپیشلی عدی بن حاتم کا جو واقعہ آتا ہے کہ بھئی ہم نے تو انہیں اپنا رب نہیں بنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کو حرام کر دیتے ہیں تو تم بھی اسے حرام سمجھ لیتے ہو اور وہ اللہ کی حرام کو حلال کر دیتے ہیں تو تم بھی انہیں حلال سمجھ لیتے ہو تو عدی بن حاتم کہنے لگے ہاں ایسا تو ہے تو حضور نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے یہ تفسیر البغوی میں یہ روایت آتی ہے اور بھی کتب حدیث میں روایت آتی ہے سیرت میں سیرت کی کتابوں میں بھی یہ روایت آتی ہے اسی طرح ایک درجہ صحیح کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حکمرانوں میں سے جو تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس کی بات ہرگز نہ مانو اور یہ روایت آس سلسلت الصحیح کی میں حدیث نمبر 2864 اس کتاب میں بھی موجود ہے اور پھر تاغوت کی ایک قسم آپ جانتے ہیں ابلیس ہے شیطان ہے کیونکہ اس نے تو برملا کہا تھا جیسے سورة الحجر میں آتا ہے کہ اے میرے رب کیونکہ میں گمراہ کر دیا گیا ہوں تو اب میں بھی ان لوگوں کو گمراہ کروں ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے کرم سے بچ جائیں گے تو اب جو شیطان کی اس روش پہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہو اور گمراہی میں معاونت کرتا ہو تو وہ بھی تاغوت ہی ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یاسین میں یہ بات بڑی فاضح فرما دی تھی کہ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول و اقرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھولا دشمن ہے اب شیطان کی عبادت کیا ہے یہی ہے نا کہ اس کا حکم مانا جائے اور اس کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے اور جو اس راستے پہ چل پڑے تو گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہے اسی طرح تاغوت کی ایک قسم وہ بتھ ہیں وہ پتھر ہیں وہ گائے ہیں یا کوئی تصویریں ہیں یا سلیبیں ہیں کوئی سمبلزم ہیں وہ سارا کچھ تاغوت کے زمرے میں آئے گا اسی طرح تاغوت کی ایک قسم جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے جسے قرآن نے الہوہ بھی کہا ہے سورة الفرقان میں اللہ فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہو ہواہو کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اور اسی طرح کی ایک بات سورة الجاسیہ میں بھی موجود ہے کہ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اسی طرح تاغوت کی ایک قسم کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نازل کردہ شریعت کے بغیر فیصلہ کرنے والا کہ ان الحکم الا للہ کہ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اور اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور یہی دین حق ہے تو کیا معنی ہوا کہ اللہ کے حکم اور فیصلے میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بناو اسی طرح ایسے قوانین کا بنانا جو قرآن اور حدیث سے سنت رسول سے ٹکراتے ہوں ایسے قوانین کے بنانے والے انہیں نافذ کرنے والے یہ بھی تاغوت ہیں کیونکہ انہوں نے شریعت کو چھوڑ کے غیر شرعی قوانین کو اپنایا ہے اچھا بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں ان کا بنانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اب مثال کے طور پہ اب آپ نے ایسے قوانین بنائے ہیں جو آپ کے کسی موجودہ سسٹم کو ٹک کر ٹکر کر رہے ہیں مثال کے طور پہ پانی کی اکاسی کا نظام ہو گیا اس کے اندر لاؤز ہو گئے اس کے آرڈیننسز ہو گئے the water distribution کی آرڈیننسز ہو گئے electricity distribution کی آرڈیننسز ہو گئے لیکن وہ بھی حق کے ساتھ سچ کے ساتھ انصاف کے ساتھ تو وہاں پر بھی وہ elements تو آ جاتے ہیں لیکن بعض چیزیں آپ آپ بناتے ہیں تو anyway تو اب لیکن کوئی ایسا کام آپ کریں کہ جو جیسا یہ traffic lights ہو گئی ہیں کہ یہ hurry light ہے اس پہ یہ کرنا ہے اور orange پہ یہ کرنا ہے اب یہ تو بظاہر تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کی سنت تو لیکن یہ کوئی منافی عمل نہیں ہے یہ ایک ایسا قانون ہے ایک آرڈین سے ایک چیز بنا دی گئی ہے کہ بھئی یہ traffic کے قوانین ہیں تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسے کوئی قانون بنانا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جاتے ہوں مثال کے طور پہ بھی آزادی دے دی گئی ہے کہ عورت عورت سے اور مرد مرد سے بھی شادی کر لے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے سب کے رائٹس ہیں تو اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف بات ہوگی کہ ابھی پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عورت ایسی نکل جائے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کہ مسلمان عورت بے پردہ بھی پھرے تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے میری مرضی میرا جسم میری یہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف بات ہوگی تو اب یہ تاغوتیت میں آ جائے گی اس لیے ایسے وضع کردہ قوانین جو بزات خود تاغوت ہیں یہ بھی پھر تاغوتیت میں آئے گا کیونکہ اللہ فرماتا ہے تو یہ اسی کے مفہوم میں یہ بات بھی آ جائے گی اب کوئی بھی ایسا ادارہ بنایا جائے جو تاغوتی ادارہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف عمل کرتا ہو بے انصافی سے عمل کرتا ہو بعض قوموں کو تو پروٹیکشن دیتا ہو اور بعض کو نہیں دیتا ہو مسلمانوں کی خلاف متحرک ہو اسی طرح ایسے دستور کے بنانا جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہو ایک آزادی فکر دے دی جائے جو مرضی چاہے فکر کرو ایک ہوتی ہے نا آزادی فکر within the boundaries of faith اسلام کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے آزادی فکر اور ایک ہوتی ہے بالکل آزادی فکر جو مرضی چاہے سوچو جو مرضی چاہے اظہار کرو آزادی اظہار ہو گیا شخصی آزادی اکثریت کی رائے پر یوں اعتماد کرنا بھئی اکثریت ضروری تو نہیں ہے نا کہ ٹھیک ہو یہ بھی ہے نا مجورٹی ونز کا جو قانون ہے اب مجورٹی ہی غلط ہو اب اگر آپ قوم لوت میں جا کر قوم لوت میں جا کر کوئی پارلیمنٹری نظام بنا دیں کہ مجورٹی ونز اور پھر مجورٹی قوانین بنائے گی اور جو مجورٹی کہہ رہی ہے وہی صحیح ہے تو پھر تو گناہ عام ہو جائیں گے اور آپ یہی کہتے پھریں گے کہ کیونکہ مجورٹی نے یہ بات کہی ہے تو اب وہ ٹھیک ہوگی بات انہا لیلہ وانہا علیہ راجعہ نہیں مجورٹی ڈکٹیٹ نہیں کرے گی اللہ اور اس کا رسول ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ تاغودیت کا راستہ ہوگا اسی طرح ہمارے ہاں بعض لوگوں میں وطن پرستی اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ان کی وطن پرستی جو ہے سپر سیٹ کر جاتی ہے بعض لوگوں میں ان کی ذات پات ان کی قومیت اتنا سر چڑھ کے بولتی ہے کہ وہ پھر ہر شیپ کو پیچھے رکھ دیتے ہیں پہلے ان کی قومیت آتی ہے حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے ان المؤمنون اخوہ بے شک سارے مسلمان بھائی ہیں سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں اگرچہ وہ مختلف قوموں سے ہوں مختلف ملکوں سے ہوں مختلف زبانیں بولتے ہوں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں تو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں معاون ہیں دوست ہیں تو اب اس کے خلاف کوئی عمل کرے گا تو وہ تاغوتیت کے زمرے میں آ جائے گا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اس سے نکل رہا ہے اچھا بعض لوگ انسانیت پرستی میں ہر حد کو کروس کر جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں وہی جو آج کل ایک نیا شوشہ چلا ہوا ہے کہ بھائی سب سے بہترین مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے نہیں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے ذوابت و قوانین اللہ اور اس کے رسول نے تیع کی ہیں تم نہیں تیع کرتے اسی طرح ایک قسم ان تاغوتوں کی وہ ہوتی ہے جو ہاں ہمارے ہاں گلی گلی میں کھلے ہوئے ہیں یہ ساہر جادوگر یا عملیات کرنے والے یہ بھی تاغوت ہیں کیونکہ یاد رکھو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے اور پھر وہ لوگ جنتروں اور منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے تو شیطاروں کی پیروی کرنی شروع کر دی اسی طرح وہ کاہن ہوتے ہیں جو آج کل بھی پھرتے ہیں آج کل وہ جو پامسٹ ہوتے ہیں آسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں ٹیارٹ کارڈ ریڈرز ہوتے ہیں جن کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فیوچر کے بارے میں چیزیں بتائیں گے یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک طریقے کا کیا ہے تاغوتیت ہے کہ یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ ذات ہے وعندہ مفاتح الغیب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا واضح فرمان ہے جو صحیح جامع السغیر میں آتا ہے حدیث نمبر 5435 کہ فال نکالنے والا اور جس کے لئے فال نکالی جا رہی ہو کاہن اور جسے کہانت کی خبریں دی جا رہی ہو جادوگر اور جس کے لئے جادو کیا جا رہا ہو ان سب کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی طرح امام احمد جو ہے اسے روایت کرتے ہیں صحیح الجامع میں حدیث 939 میں آتی ہے اور جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی باتوں کو سچا سمجھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کی تو مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ تاغوت کا انکار کرے جو اللہ کے سوا کسی تاغوت کی کہیں کوئی عبادت ہو رہی ہو تو مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کا انکار کرے جو جیسا کہ انبیاء کرام کا طریقہ ایکار رہا ہے جیسا لوگ کہتے ہیں نا نا ہش ہش کرو بھائی کچھ نہ بولو کسی کو غلط کو غلط مسلمان بولے گا کیونکہ یہ ہمیں قرآن نے سکھا ہے اور سورہ المؤمنون وہ قرآن کی واحد جو مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی اس کا نام ہی المؤمنون ہے اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا فقالا تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا یا قوم عبداللہ مانکم من الہی نوائی روح کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کیا اللہ کے سوا اسی طرح سورہ تور میں آتا ہے کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے عملہم الہن غیر اللہ سبحان اللہ عم ما یشرکون اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اسی طرح تاغوتیت یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ترک کر دی جائے چھوڑ دی جائے یہ جو ایتیزم ہیں یا نیچرلسٹس جو ہوتے ہیں یا اسی طرح کی اور مختلف فرق باطلہ بن گئے ہیں کوئی سائنس کی پوجا کرتا ہے کوئی کسی اور چیز کی پوجا کرتا ہے کوئی گڑ مٹ کر دیتا ہے چیزوں کو کہ بھئی مختلف چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر بنے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ کرنا کیا ہے یہ بھی تاغوتیت میں آتا ہے اچھا ایسے elements مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں کہ بظاہر تو وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے حج اور عمرہ بھی کرتے ہوں گے شاید مساجد بھی تعمیر کرتے ہوں صدقات بھی دیتے ہوں لیکن لوگوں سے اپنی بندگی کراتے ہیں اعلانیاں کفریہ نظریات کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ بھی کفار ہیں یہ منافق نہیں ہے کہ منافق تو نفاق کرتا ہے اپنے اندر کچھ چھپاتا ہے اور ظاہر کچھ کرتا ہے یہ تو بزابتہ ظاہر کر رہے ہیں اپنا اسلام بھی ظاہر کر رہے ہیں تو یہ منافق نہیں ہیں تو جو ان طاغوتوں کو مسلمان کہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس لئے مسلمان پر لازم ہے کہ ان طاغوتوں سے اور ان کے طریقے کاروں سے ان کے معبودوں سے اظہار براد بھی کرے اور ان کو اپنے دل میں کوئی تعظیم نہ دے اور ان سے علیدگی اختیار کرے ان سے کوئی محبت اور دوستی کا کوئی معاملہ نہیں ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا اور برملہ ہو کر تاغوتیت کا اظہار کر رہا ہے اس سے دوستی کیسے ہو سکتی آج کر ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہے اس پر بھی انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے کہ لوگ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اسے کوٹ کرتے ہیں اور اس کا مانا اپنی طرف سے مراد لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے بلکل لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہ دیا اور محمد رسول اللہ کہ دیا تو پھر جنت کا حق دار ہو گیا جہنم اس پر حرام ہو گئی اور آپ لوگ بیٹھے ان پر کفر بالتاغوت اور ایسے تکفیری باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح یہ لوگ قادیانیوں کو بھی پرویزیوں کو بھی اور ہر قسم کے فرق باطلہ اور دالہ کو اسلام میں داخل کرتے ہیں حالانکہ کلمہ کے معنی سمجھنے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی کچھ شرائط ہیں اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تاکہ اس کا بھی ازالہ ہو جائے یہ غلط فہمی جو لوگوں کے ذہنوں میں آگئی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھ لیتے ہیں اور باقی کسی حدیث سے واقف نہیں ہوتے کہ لا الہ الا اللہ کی اقرار کی بھی تو شرائط ہیں اس کا معنی ہے ایک بارال انشاءاللہ ہوتا ہے اس کو پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس طویل درس سے آپ کو لفظ تاغوت کا معنی سمجھ میں آگیا ہوگا امید کرتا ہوں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکشن میں دیکھتے ہیں